ہیلو دوستو حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک اور نئی شورٹ سٹوری لے کر مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم لی مل سکے اور ہاں آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے ڈراما کا نیم پوچھتے ہیں تو میں بتا دوں کہ یہ شورٹ سٹوریز ہے اور اس کا کوئی بھی سپیسیفک نیم نہیں ہوتا اپیسوڈ کے شروعات میں ہم لوگن کو دیکھتے ہیں جو کہ بلائنڈ ایٹ پر آئی تھی وہ لڑکا اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ لوگن ہو آپ تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ پیاری نکلی لوگن اسے بغیر اپنا انٹرودکشن کیے پوچھنے لگی کہ ہم دونوں شادی کب کرنے والے ہیں ساتھ ہی اس نے پاگلو والی حرکتیں کرنا سٹارٹ کر دی جو دیکھ کر تو وہ لڑکا حیران ہو گیا پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں وہ بولی کہ کچھ نہیں بس مجھے سیشرز ہے ڈاکٹر نے کہا کہ اسے ٹیک ہونے میں کچھ سال تو لگ ہی جائیں گے تم اس کی فکر نہ کرو اگر جلدی نہیں تو تھوڑا دیر سے ٹیک تو ہو ہی جاؤں گی نا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم دونوں شادی کب کرنے والے ہیں وہ لڑکا تو یہ عجیب و غریب سا سین دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا کہنے لگا کہ بلائنڈ ایٹ پر جانے کی ضرورت کیا ہے پہلے جا کر اپنا علاج کرواو یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا گیا اور ادھر لووین کی ہسی نہیں رک رہی تھی کیونکہ یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا صرف اور صرف شادی سے بچنے کے لیے دوسری طرف پیچھے ہی بیٹی ایک اور لڑکی جو کہ بلائنڈ ایٹ پر آئی ہوئی تھی اس لڑکے سے کہنے لگی کہ یہ کیا تم میرے لیے پرانا سگیفٹ لے آئے ہو کیا تمہیں میرے لیے کچھ اور نہیں ملا تھا اور یہ ہے کیا وہ لڑکا ہان تھا جو کہ معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے بولا کہ یہ پیل اورنجڈ ہے جو کہ گوڈ لک کی نشانی ہوتی ہے جبکہ وہ لڑکی فوزائے کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا میں بلائنڈ ڈیٹ پر اتنے عجیب و غریب لڑکے سے ملوں گی اپنے پاس رکھو یہ پیل اورنجڈ مجھے اس کی ضرورت نہیں یوں پور اب ہٹو میرے آگے سے یہ کہہ کر وہ جانے لگی یہاں پیچھے ہی کھڑی لوین نے بھی ساری باتیں سن لی تھی وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں جانے دو اسے فیسے بھی اسے پروٹیک کرنے کے لیے بہت سے لڑکے ہیں فوزائے سن کر مرتے ہوئے بولی کہ کس کی اتنی حمد ہوئی مجھے باتیں سنانے کی اسے دیکھنے پر کہتی ہے کہ یہ تو لوین ہی ہے نا میری پرانی اور بیچاری سی کلاس فیلو جبکہ لوین اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم مجھ سے کتنا دور کڑی ہو پھر بھی مجھے تمہارے پاس سے سمیل آ رہی ہے فیسے تم یہاں کھڑی کیوں ہو جلدی سے جا کر چپ چاؤ نا وہ غستے میں بولی کہ اسے کیا مطلب ہے تمہارا جس پر لوین بولی کہ کچھرہ اٹھانے والے انکل آتی ہی ہوں گے نا ایسا نہ ہو کہ کہ ہی تمہیں بھی اٹھا لے جائے اب اس بچکانی سے بیستی پر فوزائے اسے کیا ہی کہہ پاتی بس اتنا کہہ کر چلی گئی کہ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی یہاں لوین مسلسل اس پر ہستی رہی ہان کو بھی ہسی آ رہی تھی وہ لوین کا شکریہ دا کرتا ہے ساتھ ہی اسے پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم دونوں ساتھ میں لنچ کر سکتے ہیں لوین بولی کہ فیلحال تو مجھے بہت ضروری کام ہے اور مجھے ہیئر کٹنگ کرنے کے لیے بھی جانا ہے ہاں مگر اس کے بعد اگر کئی بھی ہماری ملاقات ہوئی تو تمہارے ساتھ لنچ ضرور کروں گی یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح وہاں سے باگتے ہوئے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد یہاں ہان کا اسسٹنٹ آیا جو کہنے لگا کہ بوس یہ کتنی عجیب لڑکی تھی ہان بولا کہ تمہیں عجیب لگی پر مجھے تو کیوٹ لگی کیونکہ ہان 32 ایرز کا ایک میچور لڑکا تھا اور لوین کی حرکتیں بلکل بچوں کی طرح تھی اس کے بعد نیکس سین میں ہان لوین کے بلانے پر ایک جگہ پہنچایا تھا اور اسے کال کر کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہو لوین اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی کہ انکل ادھر دیکھو میں یہاں ہوں ہان بہت حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے یہاں الیمنٹری سکول کیوں بلالیا کیا ہم ان بچوں کے ساتھ کھائیں گے جس پر لوین نے اسے بتایا کہ یہاں کھانے پر سیل لگی ہے اور ہم سستے میں کھا سکتے ہیں پیچھے ہی کھڑے بچے کہنے لگے کہ واو یہ لوگ کتنے امیر ہیں آخر وہ لوگ بچے تھے ان کے لیے تو یہاں سے کھانا بھی مہنگا ہی تھا جو سننے کے بعد لوین ہان سے کہتی ہے کہ دیکھا تم نے امیر نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہاں امیروں والی فیلنگز آئے گی ساتھی ساتھ وہ ان بچوں کی طرف مڑ کر ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ فکر نہیں کرو میں تم لوگوں کے لیے بھی بائے کر دوں گی اسے میری طرف سے اپنی ٹریٹ سمجھ لینا اب جاؤ اور اپنے پسند کی ڈش کو چوس کرو جو سن کر وہ بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے خوشی کے مارے تو وہ لوگ جمپنگ کرنے لگے ہان بھی کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ لوگن بھی ان بچوں سے کچھ زیادہ کم نہیں یہاں بائی چانس ان کو دوبارہ سے فوز آئے مل گئی جو لوگن کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تم دوبارہ اس پور لڑکے کے ساتھ اب یہ مت کہنا کہ تم دونوں ریلیشنشپ میں آ گئے ہو خیر اچھا ہوا کہ میں نے اسے ریجائٹ کر دیا تھا کیونکہ اسے ریجائٹ کرنے کے بعد میں اپنے مسٹر رائٹ سے ملی ہوں یہ دیکھو اس نے مجھے ڈائمنڈ رنگ بھی پہنائی ہے لوگن بولی کہ تم نے شوف کے علاوہ کچھ اور نہیں سیکھا کیا شاید تمہارا مسٹر رائٹ تمہاری اصلیت نہیں جانتا جو صرف فیسو پر ہی مرتی ہے فوزہ ایکوز کی باتوں سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کہنے لگی کہ میں نے اپنے سبھی کلاس فیلوس کو انوائٹ کیا ہے فائیف سٹار ہوتل کے ٹینس کلپ میں جہاں میں ان سب کو اپنے بوائی فرنڈ سے ملانے والی ہوں فیسے مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری اوقات وہاں جانے کی ہے لوگن بولی کہ اس میں اوقات کی کیا بات دیکھ لینا میں تمہیں اس فائیف سٹار ہوتل میں ملوں گی اور صرف میں ہی نہیں بلکہ یہ لڑکا بھی میرے ساتھ آئے گا فوزہ ایکو تو لگ رہا تھا کہ لوگن بس بڑے بڑے شاپرز پاڑ رہی ہے اس لیے مو بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی جبکہ یہاں لوگن ہاں سے کہنے لگی کہ تم گھر جا کر ٹینس کی پریکٹس کرو یہ نہ ہو کہ ہم دونوں وہاں پر ہار جائے اور ہارنا مجھے بلکل نہیں پسند ساتھ ہی ساتھ اسے ٹینس کے رولز ریگولیشن بتا رہی تھی اور کہتی ہے کہ پلیز اچھے سے پریکٹس کرنا یہ نہ ہو کہ ہم دونوں ہار جائیں ہان اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر مسکراتا رہا اور کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو میں ہوں نہ ہم دونوں ضرور جیتیں گے اس کے بعد نیکس سین میں ہان اچھے سے ٹینس بول کے لیے ریڈی ہو گیا تھا وہ لوگن کو ریسیف کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے لوگن اسے دیکھ کر بولی کہ واؤ تم تو بہت کانفیڈنٹ لگ رہے ہو جیسے تم نے بہت اچھے سے پریکٹس کی ہو کہ گاڑی تمہاری ہے کیا یہ تو کتنی بڑی اور کتنی خوبصورت ہے اسے تو لگا کہ ہان یہ رینڈ پر لائیا ہوگا جبکہ ہان بھی اسے اپنے بارے میں کچھ سچ نہیں بتاتا نیکس سین میں جب یہ دونوں فائیو سٹار ہوتیل پہنچائے اور گاڑی سے باہر آتے ہیں تو یہاں کلاس فیلوس فوزائے سے کہنے لگے کہ یہ تو لوگن اور اس کا بوائی فرنڈ ہے نا جس کے بارے میں تم بات کر رہی تھی یہ تو کتنا ہینڈ سم ہے دوسری طرف ہان اور لوگن بھی ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے جو فوزائے کو کیسے برداشت ہوتا کہنے لگے کہ بھلا ہینڈ سم ہونے کے کیا فائدے ہوتے ہیں لوگن سے کہتی ہے کہ تم اس غریب لڑکے کو یہاں لے تو آئے پر کیا اسے ٹینس کھیلنا آتا بھی ہے کیونکہ یہ امیرو کا گیم ہے نا میرے بوائی فرنڈ کے سٹینڈرڈ کا آخر اس کی ٹریننگ کلاسیز بھی تو اتنی ایکسپینسیف ہوتی ہے نا جسے کوئی غریب تو آفورڈ نہیں کر سکتا یہ سن کر ہان بولا کہ فضول میں مو چلانے سے بہتر نہیں کہ ہم ٹرائے کر کے دیکھ لے نیکس سین ہمیں ٹینس کا دکھایا گیا جہاں گیم سٹارٹ ہو چکی تھی ہان تو بہت اچھے سے کھیل رہا تھا اور فوزائے کے بوائی فرنڈ بیچارے کو تو ایک بال بھی ہٹ کرنا نصیب نہیں ہوتا یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک پروفیشنل پلیئر ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو جبکہ لوون بھی اسے چیرپ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ واو انکل آپ تو ٹینس کے پرو پلیئر نکلے اور تو اور اس کے کلاس فیلوز بھی ہان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ یہ تو کتنا پروفیشنلی کھیل رہا ہے جیسے وہ پہلے بھی کافی ٹائم سے کھیل چکا ہو مگر فوزائے کو یہ بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہنے لگی کہ بھلا بال کو ادھر ادھر ہٹ کرنے میں کیا مزہ چلو میں تم لوگوں کو کسی اور مزے کی جگہ میں لے کر جاتی ہوں وہی لوون اسے رکھتے ہوئے بولے کہ تمہاری بولتی تو بہت جلدی بند ہو گئی پہلے تو چپڑ چپڑ تمہارا مو چل رہا تھا اب کہنے کو کچھ نہیں بچا کیا کہنے کو تو اس کے پاس واقعی ہی کچھ نہیں بچا تھا اس لیے پغیر کوئی جواب دیئے وہاں سے جانے لگی اس کے بعد نیک سین میں فوزائے سبھی کلاس فیلوز کو یہاں کھانا کھلانے کے لیے لے آئی تھی یہ ریسٹورنٹ کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے اور ہر کوئی یہاں کھانا فوڈ نہیں کر سکتا اس لیے وہ لوون سے کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو یہاں اپنی کچھ پکچرز بنا سکتی ہو پھر اسے اپنے ویچ ایٹ پر پوسٹ کر دینا کیونکہ اس کے بعد تو تمہیں اپنی پوری لائف یہاں پر آنے کا موقع نہیں ملے گا اگر اس بار بھی تم یہاں پر آ پائی ہو تو وہ صرف میرے بوائی فرینڈ کی وجہ سے کیونکہ یہ ریسٹورنٹ ہان گروپ کا ہے نا اور میرا بوائی فرینڈ اس ہوتل کو انگریڈینٹس پروائیڈ کرتا ہے خیر اسے اس طرح تانے ماننے کے بعد وہ ویٹر کو پلاتی ہے ویٹر جب اندر آیا اور اس نے ہان کو دیکھا تو گریٹنگز کرنے ہی والا تھا پر ہان نے اسے اشارہ کر کے منع کر دیا اس کے بعد وہ لووین کو مینیو پکڑاتا ہے کچھ آرڈر کروانے کے لیے یہ دیکھ کر فوزائے کو تو بہت زیادہ غصہ آیا کہنے لگی کہ بیلا یہ غریب لڑکی کیا جانتی ہوگی یہاں کے ڈیشز کے بارے میں اور فوراں جا کر اس کے ہاتھ سے مینیو لینے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ وہ سب کو یہاں پر نیچہ دکھانے کے لیے ہی تو لائی تھی کہ اس کا بوائی فرینڈ ایک امیر لڑکا ہے مینیو لینے کے بعد وہ جو بھی ڈیش آرڈر کرواتی اس پر ویٹر سیدھا سیدھا منع کر دیتا یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس یہ والی ڈیش آویلیبل نہیں کافی ٹائم ایسا کرنے کے بعد فوزائے کو بھی غصہ آ گیا وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بلا میں جو بھی ڈیش آرڈر کرواؤں وہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں پیچھے ہی پیٹا ہان بولا کہ بہتر ہوگا تم آرڈر کروانا بند کر دو کیونکہ یہاں پر تمہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں مل سکتا یہ سن کر فوزائے ویٹر سے کہتی ہے کہ اس نے تمہیں ضرور کوئی فیور دی ہوگی نا دیکھو نہ ہانی یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ سن کر اس کا بائی فرنڈ بھی ان دونوں کو ڈانٹنے لگا کہ تم دونوں کی یہی مند کہ تم لوگ میری گر فرنڈ کو افینڈ کرو تم جانتی بھی ہو کہ میں مسٹر ہان کے ساتھ کام کر رہا ہوں سبر کرو تم ذرا میں ابھی کال کر کے تمہارے بوس کو یہاں پر بلاتا ہوں ویٹر بولا کہ تمہیں یہ زہمت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے بوس آلڈری ہی یہاں پر موجود ہیں جو کہنے کے بعد وہ اپنے بوس کو گریٹنگ کرتا ہے اور یہاں سب ہی یہ بات سن کر حیران ہو گئے ایون کے لوگن بھی نہیں جانتی تھی ہان بولا کہ ہیلو ایوریون ماف کرنا میں اپنا انٹروڈکشن کروانا تو بول ہی گیا تھا میرا نام ہان منگ ہے اور میں ہان گروپ کا پریزیڈنٹ ہوں فیلحال تو ہان صرف لوگن کے ایکسپریشنز دیکھنا چاہ رہا تھا اور وہ بیچاری تو سپیچلیس ہو چکی تھی اسی طرف فوزائے اور اس کا بوائی فرنڈ تو بڑی مصیبت میں پھس چکے تھے وہ جلدی سے آگیا تے ہوئے کہتے ہیں کہ پلیز ماف کر دینا پریزیڈنٹ ہم سے غلطی ہو گئی پلیز آپ ہمارے ساتھ کو پریشن کو ختم مت کرنا جبکہ ہان ان کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا ویٹر کہنے لگا کہ ہمارے بوس اور ان کی گرر فرنڈ کو کھانے کے ٹائم پر ڈسٹرب مت کرو چلو اب نکلو یہاں سے ان دونوں کو نکال لینے کے بعد ہان یہاں سب سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی اوڈر کروا سکتے ہو اسے میری طرف سے اپنی ٹریٹ سمجھ لینا جبکہ ویٹر لووین کو مینیو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے بوس کی ہونے والی وائف آپ جو بھی اوڈر کروا گی فو سپیشلی آپ کے لیے بنایا جائے گا لووین یہ سن کر ہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا بوس کی ہونے والی وائف جس پر وہ بولا کہ کیا ہوا کیا تو مسٹر ہان کی وائف نہیں بننا چاہتی اسی کے ساتھ ہماری یہ شورٹ سٹوری بھی یہاں پر ختم ہوئی ہیلو دوستو تو حاضر ہوں میں ایک اور نئی شورٹ سٹوری کے ساتھ مگر اس سے پہلے میں آپ سبی لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کے لیے کوئی ڈراما ایکسپلین کروں تو جلدی سے اس کا نیم کمنٹ سیکشن میں منشن کر دیں ہا لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ جو ڈراما آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں وہ پہلے سے ایکسپلینڈ نہ ہو کیونکہ پہلے سے ہی ایکسپلینڈ ڈراما پر ویوز آنا بہت مشکل ہوتا ہے یعنی کہ فضول کی محنت تو چلو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم لوگن کو دیکھتے ہیں جو کہ بیٹھی سپائسی سٹریپس کھا رہی تھی ابھی پیچھے سے ایک بچہ آیا جس کا نام ماؤ تھا وہ بھی بغیر اس سے پوچھے اس کے سپائسی سٹریپس کھانا شروع کر دیتا ہے جب لوگن نے اسے دیکھا تو وہ غصے میں اسے پوچھنے لگی کہ ہے لیٹل کیٹ تمہیں کس نے اجازت دی میرے سپائسی سٹریپس کھانے کی تو وہ بہت کیوٹ طریقے سے کہنے لگا کہ ماف کرنا سسٹر مجھے یہ دیکھنے میں بہت ڈیلیشیس لگے اس لیے میں اسے کھانے سے خود کو کنٹرول نہیں کر پایا اور لوگن بھی بچوں سے کچھ کم تو نہیں تھی کہنے لگی کہ تمہیں یہاں آوارہ کس نے چھوڑ دیا ہے کہاں ہے تمہارے مام ڈیڈ ہیلو کوئی ہے یہاں پر کون لائیا اس بچے کو یہاں ساتھ ہی وہ ماو سے بھی پوچھنے لگے کہ تمہاری ماما کہاں ہے جس پر وہ بولا کہ میں نہیں جانتا لیکن سبھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے بہت دور چلی گئیں یہ سنکر لوگن سمجھ گئی تھی کہ اس کے مام کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس لیے اسے ماو کے لیے بہت برا لگنے لگا کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہ سپائسیس ٹیپس ٹیلیشیس لگے تو یہ لوگ تم باقی کبھی رکھ سکتے ہو اسے میری طرف سے اپنا گفٹ سمجھ لو تب ہی یہاں پر ہان پہنچایا جو ماو کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو میں تمہیں ادھر ادھر ڈونڈ رہا تھا لوگن سے بھی مافی مانگنے لگا کہ اس نے آپ کا کھانا کھا لیا وہ بھی بغیر پوچھے پر اگر آپ چاہو تو میں اس کے لیے آپ کو پے کر دیتا ہوں لوگن تو ویسے ہی بہت شرمندہ ہو چکی تھی کہنے لگی کہ نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لو اور اسے کچھ اچھا سا ڈیلیشیس لے کر کھلا دینا میں جانتی ہوں کہ سنگل ڈیڈ ہونا اتنا آسان کام نہیں آخر آپ پر اپنے بچے کی اتنی ساری ذمہ داریاں ہوں گی ہان تو سن کر حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتا میں سنگل ڈیڈ ہوں مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھ پاتا لوگن بولی کہ مجھے آفیس میں کچھ ضروری کام ہے اس لیے مجھے جانا ہوگا اور پھر وہ انہیں بائے بائے کرتے ہوئے فوراں وہاں سے چلی گئی ہان کو اس کا یہ کائنڈ بیہیوئر کافی پسند آیا لوگن کے جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی اپنا آئی ڈی کارٹ تو یہیں پر چھوڑ گئی جس پر اس نے لوگن کا نام پڑھا نیکس سین آفیس کا دکھایا گیا جہاں ہان بھی جان بوچ کر لوگن کے ہی کمپنی میں آ گیا تھا اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بتایا کہ میں یہاں کا نیوی امپلوئے ہوں اور میرا نام ہان یووی ہے وہ سب کے لیے ایک سپیشل ڈیش بھی لے کر آیا تھا آخر وہ نیوی امپلوئے ہے لوگن تو اسے اچانک سے دیکھ کر کافی خوش ہو گئی اس کے پاس جا کر پوچھنے لگی کہ تم یہاں میری کمپنی میں یہ تو کتنا اچھا اتفاق ہے جس کے بعد وہ اس کی لائی ہوئی ڈیش چیک کرنے لگی اور کہتی ہے کہ یہ تو کافی سپیشل لگ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس ڈیش کو ٹیسٹ نہیں کیا ہان نے اس سے ڈیش کا نام بتایا اور یہ بھی کہ یہ ہمارے ہوم ٹاؤن کی سپیشل ڈیش ہے لوگن کو یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ چاہے ہان اپنے ہوم ٹاؤن میں نہیں رہتا مگر پھر بھی اس سے اپنے ہوم ٹاؤن سے افیکشن ہے تب ہی یہاں انٹری ہوئی سپروائزر لنکی جو کہنے لگی کہ دکھنے میں تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ سبزیوں کے باسی پتوں سے یہ بنائی گئی ہو بھلا یہ کیسی ڈیش ہوئی آفیس میں لانے کے لیے آخر تم نیو ایمپلوئے ہو تمہیں تو کچھ اچھا سا لے کر آنا چاہیے تھا یا پھر تم آفیس کے سبھی ایمپلوئیز کو ریڈ انویلپس دے دو یہ کیفت تو سبھی کو بہت پسند آئے گا لوین جانتی تھی کہ سپروائزر صرف ہان کے پیسے لگوانا چاہ رہی ہے اس لئے کہنے لگی کہ ہو یہ کیا بات ہوئی آپ میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں ہان یو ای کو تو آئے ہوئے ابھی کچھ گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ چاہتی ہو کہ وہ یہاں پر جوب کے لیے آپ کو پیک کرے لن بولی کہ اپنا مو سنبھال کر بات کرو میں نے ایسا کب کہا میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو یہاں کا رواج ہے جو بھی نیا ایمپلوئی آتا ہے اسے باقیوں کو کچھ نہ کچھ گفت دینا پڑتا ہے اب بھلا اس میں میں نے کیا غلط کہا لوین بولی کہ اگر یہ ایک رواج ہی ہے اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں تو پھر تو ہمارا سی ای او بھی نیا آیا ہے کیوں نہ ہم اسے بھی کہے کہ وہ سب ہی ایمپلوئیز کو ریڈ انویلپز گفت کر دے یہ بات کہہ کر وہ صرف لن کو سب کے سامنے شرمندہ کروانا چاہ رہی تھی اور اس کی یہ بات سن کر سب ہی ایمپلوئیز ہسنے لگے اس سے پہلے کے لیے لوین پر اپنا غصہ اتارتی لوین ہان سے کہنے لگی کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں خیر یہ بتاؤ کہ تم تو آفیس آگئے ہو پھر تمہارے بچے کا کیا ہوا کیا تم اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہو ہان اسے اپنے ساتھ پلیگراؤنڈ میں لے آیا تھا اور بتاتا ہے کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں اس لیے میں ماں کو اپنے ساتھ لے آیا اسے یہاں باسکٹ بال کھیلنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہ تم یہی پر میرا ویٹ کرنا ماں بھی دھوڑتے ہوئے لوین کے پاس آیا لوین نے اسے ہیلو ہائی کیا اور کہتی ہے کہ ہمیں ملے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے نا کیسے ہو تم جبکہ ماں اس کا ایک دفعہ دوبارہ سے شکریہ دا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سسٹر اس دن آپ نے مجھے سپائسی سٹیپس دے دیے تھے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ لیکن میرے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے ایک گفت ہے اور وہ ہے یہ گولڈن کارڈ اس کے ذریعے آپ جو بھی لینا چاہو اسے لے سکتی ہو وہ حیرانی سے ہان کی طرف دیکھنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہان بولا کہ ہاں یہ بلو ڈرائگن وائٹ گولڈ کارڈ ہے اس کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو جو سنکے لوین دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید ہان صرف یہ ماں کے سامنے کہہ رہا ہے کیونکہ ان کی فیملی کی کنڈیشن شاید اچھی نہیں اس لیے وہ ماں کو اس کارڈ کے ذریعے صرف دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے آفٹر دیٹ وہ ماں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے پوچھتی ہے کہ اب مجھے بھی تو تمہارے لیے کچھ کرنا چاہیے نا چلو تم بتاؤ اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا کروں ماں بولا کہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ باسکٹ بال کھیلو جو لوین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ باسکٹ بال تو کھیل لوں گی لیکن ابھی سے بتا رہی ہوں کہ اگر تم ہار گئے نا تو تمہارا رونا دونا میرے سامنے نہیں چلے گا نیکسین باسکٹ بال کا دکھایا گیا جہاں لوین ماں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ جان بوجھ کر اسے جیتنے دیتی ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے جیت جانے کے بعد وہ ماں کو اپریشیٹ کرنے لگی کہ واو اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی آپ کی اتنا اچھا کھیل لیتے ہو اس طرح تو آپ کسی کو بھی آسانی سے ہرا پاؤ گے آفٹر دیٹ وہ ماں کے لیے کھانے کو لے آئے تھے لوین اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے اسے کہتی ہے کہ ملک کو آرام سے فینش کرو اس کے بعد بھی اگر تمہیں کچھ چاہیے ہوگا تو سسٹر تمہیں وہ لے دے گی ان دونوں کی بیچ میں اب اچھی دوستی ہو گئی تھی ہان بھی یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ ایک بچے کو اکیلے سنبھالنا اتنا آسان بھی نہیں سبھی یہاں پر دوبارہ سے لنک کی انٹری ہوئی جو انہیں دیکھ کر ڈانٹنے لگی کہ تم لوگ اپنا آفیس کا کام چھوڑ کر یہاں پر گم پھیڑ رہے ہو اور اس بچے کو یہاں پر کس کی اجازت سے لے کر آئے تم لوگ یہاں اس بچے کو سنبھالوگے یا پھر آفیس کا کام کروگے لوین بھی یہ سن کر غصے میں کہتی ہے کوئی آزادی ہے کہ وہ لنچ بریک میں کہیں بھی جا سکتا ہے لن کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا تھا اسے ڈانٹنے کے لیے اس لیے کہنے لگی کہ اگر تم اتنی ہی فاسٹ ہو اور تم نے اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہے تو چلو اب میں تمہیں کچھ اور کام دے دیتی ہوں جو کہہ کر وہ لوین کو ایک ریپورٹ بنانے کے لیے دے دیتی ہے کہنے لگی کہ اگر تم اسے ٹائم پر نہیں کر پائی تو تمہیں لگ پتا جائے گا کہ انیمپلائیمنٹ کیا ہوتی ہے یہ کہہ کر لین وہاں سے چلی گئی اور لوین بولی کہ ٹھیک ہے یہ تو وقت ہی بتا دے گا میں بھی تم سے کوئی ڈرتی ورتی نہیں سیکسین رات کا دکھایا گیا جہاں لوین اور ہان دونوں آور ٹائم کر کے اس ریپورٹ کو کمپلیٹ کر رہے تھے لوین بولی کہ سپروائزر لین نے ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے اس میں تو ایک بہت بڑا ڈیٹا میس ہے جس کے بغیر یہ ریپورٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اس بات کو لے کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب ہم یہ کیسے کریں گے ہان بولا کہ اگر صرف ڈیٹا کی ہی بات ہے تو پھر تو ہم اسے کمپنی کے فائنینشل سٹیٹمنٹ سے لے سکتے ہیں یہ دیکھ کر تو لوین دوبارہ سے خوش ہو گئی اور اسے اپریشیئٹ کرنے لگی کہ واو لڑکے تم تو کتنے زیادہ انٹیلیجنٹ نکلے اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے یہاں لوین کا دل تو زوروں سے بیٹ کرنے لگا اور ہان تو یہاں آیا ہی اسے پٹانے کے لیے تھا فائنلی وہ لوین کا دل جتنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پا تھا یہاں ماؤ نیند میں بڑھ بڑھ آتے ہوئے کانے کے بارے میں کہہ رہا تھا جو سن کر وہ دونوں اس بارے میں تو بھول ہی گئے کہ ہم دونوں کیا بات کر رہے تھے نیکس سین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں لوین اپنی وہ ریپورٹ ڈائریکٹر کو دکھا رہی تھی اور وہ اسے اپریشیئٹ کرتا ہے کہ واہ تمہارا ڈیٹا تو بلکل ایک ریٹلی میچ ہوا ہے لین سے یہ بات کیسے حضم ہوتی ریپورٹ لے کر لوین سے پوچھنے لگی کہ میں نے تو تمہیں یہ ڈیٹا دیا ہی نہیں تھا پھر تم نے اسے ریپورٹ میں کیسے منشن کیا لوین ڈائریکٹر کا شکریہ دا کرتے ہوئے بولی کہ یہ میں نے اور ہارن یوے نے مل کر بنائی ہے اور پھر لین سے کہنے لگی کہ یہ ڈیٹا میں نے کمپنی کے فائنینشل سٹیٹمنٹ سے لیا تو سن کر وہ اس پر غصہ کرتے ہوئے بولی کہ تمہاری اتنی حمد اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے کمپنی کی پرائیویٹ انفرمیشن چوری کی کیونکہ کمپنی کی فائنینشل سٹیٹمنٹ صرف سپروائزر دیکھ سکتی ہے یا پھر یہاں کا پریزیڈنٹ تمہاری اس غلطی کے لیے تمہیں ابھی کیبی فائر کیا جاتا ہے تب ہی پیچھے سے آواز آئی کہ میں بھی دیکھتا ہوں اسے کون فائر کرتا ہے کوئی اسے ہاتھ لگا کر تو دکھائے کمپنی کی فائنینشل سٹیٹمنٹ میں لے کر آیا تھا اگر اس بارے میں کسی کو کچھ سوال ہے تو مجھ سے کرو یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہان ہی تار لینو سے دیکھ کر کہتی ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ٹائریکٹر دیکھا آپ نے میں تو کہتی ہوں کہ ابھی کیبی ان دونوں کو فائر کر دے ٹائریکٹر بولا کہ اپنی بکواس بند کرو تم جانتی بھی ہو کہ یہ کون ہے یہ ہماری کمپنی کے پریزیڈنٹ ہے مسٹر ہان مینگ پیچاری لین کو تو یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ معافی مانگنے کے لیے کونسے الفاظ کہے جبکہ ہان بولا کہ تمہیں بہت شوک ہے نا دوسروں کو انیمپلائیمنٹ کا مزہ چکانے کے لیے اب یہ والا مزہ تم خود چکو لووین بھی حیران پریشان دیکھ رہی تھی اور ہان کے یہ کہنے کے بعد اس کے گارڈز لین کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے اس کے بعد نیکس سین میں لووین ماؤ سے پوچھ رہی تھی کہ اچھا تو تم سی ای او کے بیٹے نکلے فو بولا کہ کس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں بلکہ میں تو ان کا انکل ہوں جوسنگر لووین حیرانے سے بولی کہ ہاں انکل ہان کہنے لگا کہ ہاں اگر سچ کہوں تو رشتے میں یہ میرا انکل ہی لگتا ہے اس کی ممی یونائٹڈ سٹیٹ گئی ہے ایلن ماسک سے ملنے کے لیے اس لیے ماؤ کا خیال یہاں پر مجھے ہی رکنا پڑ رہا تھا لووین اسے وہ کارڈ نکالتے ہوئے پوچھتی ہے کہ پھر اس کارڈ کا کیا مطلب ہوا یہ تو ایک پرانا سا کارڈ ہے ہان بولا کہ نہیں تم نے غلط سمجھ لیا یہ سچ میں ہی گولڈ کارڈ ہے اور یہ ماو کے پورے سال کی پوکٹ منی تھی جس کے ذریعے وہ کچھ بھی خرید سکتا تھا پیچاری لووین کو تو سن کر ایک جٹکہ سا لگتا ہے اور وہ ماو سے پوچھنے لگی کہ اس کارڈ میں بھلا کتنے پیسے ہو سکتے ہیں ماو بولا کہ کچھ زیادہ نہیں بس سیمن ایٹھ ہنڈرڈ میلینز اب لووین کے لیے تو ہوش میں رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہنے لگی کہ اس کارڈ کو تم واپس رکھ لو یہ بہت زیادہ ہے میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی مگر ماو بولا کہ نہیں نہیں اسے آپ اپنا گفٹ سمجھ کر رکھ لو ویسے بھی اب آپ میری ہونے والی بہوں ہیں یہ بات تو اس نے ہان کے دل کی کہہ دیتی لووین بھی حیران ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہماری یہ شورٹ سٹوری بھی ختم ہوئی ہیلو دوستو حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک اور سٹوری لے کر لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکے اور ہاں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بلکل مت بھولیں تو بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم لووین کو دیکھتے ہیں جو کہ مساج سنٹر آئی تھی لیکن یہاں بورٹ پر لکھا ہوا تھا کہ بلائنڈ ماسٹر کچھ دیر کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں جلدی ہی واپس آ جائیں گے اب یہ دیکھ کر لووین واپس جانے لگی کیونکہ کوئی ہے نہیں تو وہ کتنا ہی ویڈ کر لیتی تب ہی دوسری طرف سے ہان آیا جو کہ کال پر ایک امپورٹنٹ لائن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا لووین کو دیکھے بغیر بولا کہ بلائنڈ ماسٹر چلو مساج سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں لووین ابھی اسے بتانے ہی لگی تھی کہ آپ نے مجھے غلط سمجھ لیا میں اسٹور کی بلائنڈ ماسٹر نہیں ہوں لیکن ہان نے سننے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ فکر نہیں کرو میں آپ کو ون تھاؤزن ڈالر ٹیپ دوں گا چلو آپ جلدی سے سٹارٹ کرو اب ون تھاؤزن ڈالر لووین کے لیے کچھ کم بھی نہیں تھے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سنٹر کی بلائنڈ ماسٹر بن گئی کچھ دیر کے بعد جب لووین اس کے مساج کی پریپریشن کر رہی تھی تو ہان پوچھنے لگا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کیا کہہ رہی تھی کہ آپ نہیں ہو جس پر لووین بات بدلتے ہوئے بولی کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پر ٹرینی نہیں ہوں بلکہ میرا تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے میں آپ کا مساج اچھے سے کر دوں گی سر آپ بس یہاں پر لیٹ جائیے باقی مساج کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں بہت اچھے سے کروں گی آفٹر دیٹ مساج کرتے کرتی لووین اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ آپ کو میرا مساج کیسا لگا کیا اتنی سٹرنٹ کافی ہے یا تھوڑی سی اور سٹرنٹ لگاؤں جبکہ ہان اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر فون میں مصروف رہا اور کال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں مجھے لے آف لسٹ مل گئی ہے لووین اس کے قریب جا کر اس کے فون میں وہ لسٹ دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا آپ کو جواب سے نکال دیا گیا ہے یہ تو بہت برا ہوا ہان بولا کہ نہیں مجھے نہیں پر ایک منٹ تم تو بلائنڈ تھی نا تو تمہیں یہ لسٹ کیسے نظر آئی یہاں تو لووین رنگے ہاتھوں پکڑی گئی کہنے لگی کہ ماف کرنا بھائی اس کے ہزار ڈولر اسے پکڑاتے ہوئے فوراں وہاں سے بھاگ گئی ہان بھی سوچ ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی جس نے میرے ساتھ فرینک کر دیا پر خیر اس نے جانے دیا نیکس سین آفیس کا دکھایا گیا جہاں ہان کا آج فرز ڈے تھا وہ اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں نیو ایمپلوئے ہوں اور میرا نام ہان یووی ہے لووین اسے دیکھ کر فوراں سے مو چھپاتے ہوئے بولی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے یہ یہاں پر کیسے پہنچایا اوہ گاڈ یہ مجھے نہ دیکھ لے جبکہ اس کے ساتھ والی کلیکس تو ہان کو دیکھ کر کہنی لگی کہ یہ لڑکا کتنا ہینڈسم ہے اور تو اور اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کو بھی کہہ رہی تھی ہان اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے پاس بیٹھنے لگا اور یہاں دپارٹمنٹ انچارج مسٹر ٹینک کہتا ہے کہ پتہ نہیں آج کل کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ تھرٹی سے اب آو ایج میں بھی یہ لوگ صرف انٹرنشپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہ آگے کے لائف میں یہ اپنی فیملیز کو کیسے سپورٹ کریں گے انڈریکٹلی وہ یہ باتیں ہان کو سنوانا چاہ رہا تھا آخر وہ ہینڈسم جو ہے ان کو جیلسی تو ہونی ہی تھی جبکہ لوگن کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا وہ کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ یہ کس نے اپنا گندہ مو کھول کر بدبو پلا دی کم از کم اپنا مو تو دو کر آ جاتے آوہ مسٹر ٹینک یہ آپ بول رہے تھے ٹینک اسے کہتا ہے کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھے سب کے سامنے اوفینڈ کر رہی ہو میں اس ڈیپارٹمنٹ کا انچارج ہوں اگر میں نے تمہاری کمپلین کر دی تو تم اپنی جوب سے ہاتھ دو بیٹھو گی جبکہ لوگن اس کی باتیں سنے بغیر ہان سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ایڈوائز کرتی ہوں اس کے آس پاس مت بیٹھنا اگر تم اس کے مو کے سمیل سے بے ہوش نہیں ہونا چاہتے اور ویسے بھی جو خود گود لکنگ اور ہینڈسم نہیں دیکھ سکتے ان کو دوسروں سے تو جلسی ہوگی ہی نا یہ سن کر سب ہی سٹاف ہسنے لگا جبکہ مسٹر ٹینک کو تو بہت زیادہ غصہ آ گیا وہ لوگن کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہونا اب تمہیں بھی اس کی سزا ملے گی اور وہ یہ کہ تمہیں انڈسٹری ریسرچ کے لے ہی کرنی پڑے گی اگر تو تم نہیں کر پائی تو میں تمہارا نیم لے آف لسٹ میں شامل کر دوں گا لوگن بولی کہ چاہے جو مرضی ہو جائے تمہارا یہ خواب تو پورا نہیں ہو سکتا کہ تم میری جوب سے چھٹی کر آ سکو کیونکہ یہ ریسرچ کرنا میری لئے کوئی بڑی بات نہیں چاہے انڈسٹری ریسرچ کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا مگر لوگن اس کے سامنے ہار کیسے مان سکتی ہے مسٹر ٹینگی سے کافی باتیں سنا کر غصے میں وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد یہاں ہان کہنے لگا کہ ہیلو میس اگر میں غلط نہ ہوں تو تم وہی بلائنڈ ماسٹر ہونا جو کل مجھے سینڈر میں ملی تھی اب لوین اس پر کیا ہی کہتی بس دان نکال کر ہسنے لگی ہان بولا کہ ماف کرنا آپ کو میری وجہ سے یہ ریسرچ اکیلے میں کرنی پڑ رہی ہے لوین کہنے لگی کہ نہیں نہیں مافی تو مجھے مانگنی چاہیے اصل میں اس وقت پیسو کا سن کر میں تھوڑا سا بہک گئی تھی لیکن خیر اب جب ہم لوگ ایک کمپنی میں آ ہی گئے ہیں تو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ویسے بھی مجھے ورک پلیس میں ایسے لوگ بلکل نہیں پسند جو اپنے جونئرز کو بولی کرتے ہیں اس کے بعد نیکس سینڈ میں لوین نے ریسرچ ورک تو کر لیا تھا اور اس نے ایک ریپورٹ بھی بنا لی مگر وہ ابھی بھی اس کو لے کر کافی زیادہ وریڈ ہوتی ہے ہان پوچھنے لگا کہ کیا ہوا پریشان کیوں ہوں تمہاری ریپورٹ کمپلیٹ تو ہو چکی لوین بولی کہ اس ریپورٹ میں ابھی بھی ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے سیلیپورٹیز کا کونٹیکٹ انفرمیشن ایٹ کرنا میں تو ایک چھوٹی سی ایمپلوئے ہوں بھلا میں اتنے بڑے بڑے سیلیپورٹیز کا کونٹیکٹ انفرمیشن کہاں سے لے کر آؤں ہان اس کی یہ بات سن کر کہنے لگا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے کیا تمہیں وہ تیوری یاد ہے جس سے سکس ٹائی مینشنز تیوری کہتے ہیں لوین نے اسے سر ہی لاکر نا کا جواب دیا جس کے بعد ہان باتے کم آپی را کر اسے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم سیلیپورٹیز کو ویچرٹ پر ریکویسٹ بیچ کر ٹرائی ہی نہیں کروگی تو تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ لوگ تمہیں ایڈ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ تو کونٹیکٹ انفرمیشن لینا بھی کافی مشکل کام ہے ہان کی باتوں سے لوین سیٹسفائی ہو جاتی ہے اور وہ سیلیپورٹیز کو ریکویسٹ بیچنے کی ٹرائی کرنے لگی جبکہ یہاں ہان پہلے سے ہی گروپ میں میسج کر کے انہیں سمجھا دیتا ہے لوین کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے دوسری طرف مسٹر ٹینگ جو کہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا کہنے لگا کہ یہ تو کتنی بے وکوفی کی بات ہے بھلا اتنے بڑے سیلیپورٹیز اس معمولی سی لڑکی کو اپنے ساتھ ویچرٹ پر کیوں ایڈ کرنے لگے لوین کو اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر ابھی اسے باتیں سنانے ہی لگی تھی کہ تب ہی اس کے فون پر نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اپن کرنے پر اس نے دیکھا کہ سیلیپورٹیز نے اسے ویچرٹ پر ایڈ کر دیا تھا وہ کافی زیادہ خوش ہو گئی ہان سے کہنے لگی کہ دیکھو مجھے کتنے بڑے بڑے سیلیپورٹیز نے ایڈ کر دیا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ سارا کا سارا کمال تمہاری اس سکس ڈائیمنشنز تیوری کا ہے تم تو بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہو یار تم نے اتنا کچھ کہاں سے سیکھا جبکہ بیچارہ ہان تو خود بھی نہیں جانتا تاکہ سکس ڈائیمنشن تیوری کیا ہوتی ہے وہ تو بس لوین کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے بعد نیکس سین میں آور ٹائم کرنے کے بعد لوین نے وہ ریپورٹ تیار کر دی تھی اور وہ ہان سے کہتی ہے کہ فائنلی اب اسے میری جان چھوٹ گئی لیکن اتنے گھنٹوں کام کر کر تو میرے نیک میں پین ہونے لگا ہے ہان بولا کہ اگر تم چاہو تو میں مساج کر سکتا ہوں لیکن لوین بولی کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس اس کے لیے ایک اچھا سلوشن ہے جس کے بعد وہ اسے ایک مساج مشین نکال کر بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتی ہوں کیونکہ کبھی بھی مجھے اسے یوس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہان بولا کہ ارے واہ پھر تو مجھے بھی ایک ایسا خرید لینا چاہیے جس پر لوین کہنے لگی کہ تم یہی والا رکھلو میری طرف سے اپنا گفت سمجھ کر تکاؤں میں تمہیں اسے یوس کرنا سکھاتی ہوں جس کے بعد وہ ہان کو وہ مشین پہنا کر اسے یوس کرنا سکھا رہی تھی اسی دوران دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں یہاں ان دونوں کی آنکھیں چار ہوئی اور کچھ دیر کے لیے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کبھی لوین کو خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں فوراں سے پیچھے ہٹ گئی مگر اب تک تو مسٹر ہان کا بھی دل اس پر آ چکا تھا نیکس سین میں مسٹر ٹینگ نے ڈائریکٹر کو وہ ریپورٹ سبمیٹ کروا دی تھی جو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک ساتھ ہی بہت سارے سیلیبریٹیز کا کونٹیکٹ انفرمیشن مل گیا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا مسٹر ٹینگ بھی بڑے مزے سے خود کو کریڈٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری رات بیٹھ کر میں نے یہ ریپورٹ بنائی ہے اب اچھی تو بننے ہی تھی تب ہی وہاں لووین آ کر بولی کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو یہ ریپورٹ تو میں نے اور ہان جووی نے مل کر بنائی ہے تو آپ ایسے کیسے خود کو کریڈٹ دے سکتے ہو مسٹر ٹینگ بولے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا بھلا تم ان کی انفرمیشن کیسے لا سکتی ہو جب لووین نے بتایا کہ ان لوگوں نے خود ہی مجھے ویچائٹ پر ایڈ کیا تھا تو وہ بولے کہ اس پر تو کوئی بے وکوف بھی اقین نہیں کرنے والا ڈائریکٹر کیا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ لڑکی کتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے صرف اور صرف تھوڑا سا کریڈٹ لینے کے لیے اگر ایسے ایمپلوئیز ہماری کمپنی میں کام کریں گے پھر تو ہماری کمپنی کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتی اگر آپ بولو تو میں ابھی کے بھی اس کا نام لے آف لسٹ میں شامل کر دیتا ہوں ڈائریکٹر تو خاموشی سے بیٹے اس کی باتیں سن رہا تھا دوسری طرف سے لوگن بولی کہ بھلا آپ کیسے میرا نام لے آف لسٹ میں شامل کر سکتے ہو مسٹر ٹینگ بولا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں اور ڈیپارٹمنٹ کا انچارج بھی تو کس نے کہا کہ میں تمہارا نام لے آف لسٹ میں شامل نہیں کر سکتا تب ہی دوسری طرف سے ایک آواز آئی کہ میں تمہیں اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا جو کوئی اور نہیں بلکہ ہان ہی تھا لوگن بھی اسے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ہان تری پیس ٹوٹ پہن کر یہ بات اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ مسٹر ٹینگ بولا کہ ایک معمولی سے انٹرنی تمہاری اتنی حیمت کہ تم میرے ساتھ ایسے بات کرو تمہاری کائنڈ انفرمیشن کے لیے میں بتا دوں کہ تم آج فائر ہونے والے ہو اور دیکھو تو صحیح تم اپنی اوقات ہی بھول گئے اس کی یہ بات سن کر تو ڈائریکٹر نے بھی اسے زورو کا چپڑ مار دیا کہنے لگے کہ تمہیں کس نے اجازت دی سی ای او سے ایسے بات کرنے کی جس پر مسٹر ٹینگ حیران ہو کر بولے کہ کیا پریزیڈنٹ یہ ہماری کمپنی کے سی ای او ہیں ہان بولا کہ میں نے تو بس کمپنی کا سپیشل ویزرڈ کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ جن لوگوں کا نام لے آف لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کیا انہیں واقعی فائر کرنا چاہیے یا نہیں پر اب مجھے پتا چلا کہ اصل میں ان لوگوں کو نہیں بلکہ تمہیں فائر کرنا چاہیے کیونکہ تم یہاں پر رہنا ڈیزارو نہیں کرتے چلو اب تم گھر بیٹھ کر آرام کرو کیونکہ تم سے میرا یہ وعدہ رہا کہ اس کے بعد اب تمہیں کوئی بھی کمپنی ہائر نہیں کرنے والی بیچارہ ٹینگ وہ تو ماف کر دینے کی بہت منتے کرتا ہے پر اب اس کی سنی جانے والی کہاں تھی اس کو لے جانے کے بعد یہاں ہان لوگین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ مس لوگین مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں بھی نئی پوزیشن مل جانی چاہیے لوگین اداسہ چہرہ بنا کر پوچھتی ہے کہ کیا آپ مجھے بھی فائر کرنے والے ہو کیا ہم اچھے دوست نہیں تھے ہم نے ساتھ میں کتنا اچھا ٹائم سپینٹ کیا ہان کہنے لگا کہ تمہارے لیے سی ای او کی وائف کی پوزیشن بہتر رہے گی جو اچارنگ سے سن کر تو لوگین بھی حیران ہو گئی اور اسی کے ساتھ ہماری یہ سٹوری بھی ختم ہو جاتی ہے ہیلو دوستو حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ہان اور لوگین کی ایک اور مزیدار سی شورٹ سٹوری لے کر اپیسوٹ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں لوگین ایک بلائنڈ ایٹ پر آئی ہوئی تھی اور وہ لڑکا زائے اسے کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے ون میلین ڈالر دے دو تو فیسے تو نہ میرے پاس گھر اور نہ ہی گاڑی ہے پر ایک فورچون ٹیلر نے مجھے بتایا ہے کہ میں بہت جلدی ہی ریچ ہو جاؤں گا اب ظاہر سی بات ہے اگر تم اتنے امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ون میلین ڈالر تو دینے چاہیے لوین تو اس کا مو دیکھتے رہ گئی کہنے لگی کہ بھلا میں تم جیسے انسان کو ون میلین ڈالر کیوں دینے لگی جو شیشے میں اپنا مو دے کے بغیر ہی چلا آیا ہے اگر مجھے ون میلین ڈالر دینے بھی ہو تو میں کسی ہینڈسوم اور گوڈ لکنگ کو کیوں نہ دوں جسے کھانا بنانا بھی آتا ہو زائے بولا کہ اگر تمہارے پاس ون میلین ڈالر نہیں ہے تو سیدھا سیدھا بولو نہ یوں بہانے بنانے سے بہتر ہوگا تب ہی وہاں کا ویٹر آ کر پوچھتا ہے کہ آپ کو یہاں کا کھانا کیسا لگا جو کہ ہان ہی تھا لووین اس کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں بولی کہ یہ شیف کافی گوڈ لکنگ ہے تو اسے کہنے لگی کہ کھانا تو بہت اچھا تھا میں تمہیں آفر کر رہی ہوں کہ مجھ سے شادی کر لو ون میلین ڈالر میں تمہیں ڈاوری دوں گی بیچارہ ہان وہ تو اچانک سے سن کر حیران ہی رہ گیا جبکہ لووین اصل میں زائے کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے پاس پیسے تو ہے پر میں تم جیسے انسان کو نہیں دینا چاہتی اب جب ایک لڑکی ہان سے شادی کے لیے پوچھ رہی تھی تو وہ منع کیسے کرتا وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ جا کر میریج سرٹیفیکٹ بنوا لیتا ہے جو دونوں ہی واپس آ کر زائے کو بھی دکھاتے ہیں اسے یہ بتانے کے لیے کیا بایا تمہیں یقین کہ میرے پاس ڈالرز ہے یا نہیں زائے کو تو بہت زیادہ غصہ آیا وہ کہتا ہے کہ دیکھ لینا میں بہت جلدی ہی امیر ہو جاؤں گا اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشتاوا ہوگا دوسری طرف لووین ہان کو باہر لا کر اسے کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں اچھا سا کوئی ویڈنگ گفت دلا دوں آخر وہ امیر تھی نا کچھ بھی لے کر دے سکتی ہے اسے یہ کہہ کر چلی گئی کہ تم یہی رکو میں اپنی گاڑی لے کر آتی ہوں چہہاں ہان کو اس کا اسسٹنٹ ڈونٹے ڈونٹے پہنچایا خوشنے لگا کہ بوس آپ تو رسٹورنٹ کا انسپیکشن کرنے کے لیے آئے تھے پھر اچانک سے کہاں غائب ہو گئے ہان بھی بڑے مزے سے اپنا میریج سرٹیفیکیٹ دکھاتے ہوئے بولا کہ میں تو شادی کرنے کے لیے گیا تھا اب یہ سن کر بیچارے اسسٹنٹ کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا نیکس سین میں لووین ہان کو شاپنگ کرانے کے لیے لے کر آئی تھی جہاں وہ الگ الگ ڈریسز ٹرائے کرتا ہے جس میں سے لووین نے اسے ایک ڈریس لے کر دی جس میں ہان بہت زیادہ ہینڈسوم لگ رہا تھا پر وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں اتنے مہنگے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتا لووین بولے کہ تم فکر کیوں کرتے ہو بس اب اس بات کی عادت ڈال لو کہ تمہاری وائف بہت ریچ ہے اور وہ تمہاری لیے کچھ بھی افورڈ کر سکتی ہے خیر یہ دیکھو تمہاری لیے دوسرا گفت یہ بھی یقیناً تمہیں بہت پسند آئے گا جو کہ ایک ایک ایکسپینسیف سا فون ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہان پھر سے کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں اسے نہیں رکھ سکتا یہ بہت زیادہ ایکسپینسیف ہوگا اور پھر تم میرے ساتھ اتنی کائنڈ ہو تو مجھے بھی اس کے بدلے تمہیں کچھ دینا چاہیے پر میں اتنی مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا اب لووین رومانٹک موڈ میں آ کر اسے ٹائی سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کرتی ہے اور کہنے لگی کہ اس بات کی تم فکر مت کرو تم آج رات کو مجھے ٹریٹ دے دینا ہان یہ سن کر سمائل کرتا ہے کیونکہ شاید خواب و خیالوں میں وہ بہت دور تک پہنچ چکا تھا لیکن نائنٹ کے سین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں لووین نے اس سے اپنے لئے ڈینر بنوایا تھا کیونکہ وہ تو ہان کو ایک شیف سمجھ رہی تھی ساتھ ہی ساتھ لووین اس کے کوکنگ کو اپریشیئٹ کر رہی تھی اور کہتی ہے کہ تم سے شادی کا ڈیسیجن میرا سب سے بیسٹ ڈیسیجن تھا اسی طرح لووین کو ایک کال آتی ہے جہاں اسے ایک بری خبر ملی کہ اس کی فیملی بینکرپٹ ہو چکی یہ لووین کے لئے بہت بری خبر ہوتی ہے اور ہان سے کہنے لگی کہ چلو ہم ڈائیورس لے لیتے ہیں کیونکہ اب میں امیر نہیں رہی اور نہ ہی تمہیں سپورٹ کر سکتی ہوں جے سنکر ہان اسے ایک سمائل کے ساتھ کہتا ہے کہ چاہے تم امیر ہو یا پھر غریب پر میں اپنی وائف کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا لووین شاید یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کیونکہ ہر کسی کے لئے پیسے زیادہ ضروری ہوتے ہیں اس لئے اسے ہان کی یہ بات بہت اچھی لگی اس کے بعد نیکس سین میں لووین اپنے ایکسپینسیو چیزوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی فیملی کی ہیلپ کر کے اپنے بزنس کو رائز کر سکے پر یہ اس کے لئے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ مایوس ہو کر ہان سے کہنے لگی کہ میں نے اپنا فون تو بیج دیا پر یہ گھر اور گاڑی بگ کیوں نہیں رہے ایسے تو میں کبھی بھی اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر پاؤں گی اسے ایسے مایوس دیکھ کر ہان بولا کہ تم فکر کیوں کرتی ہو میں ہوں نا میں تمہارا بزنس پھر سے رائز کر دوں گا تمہیں یہ سب چیزیں بھیجنے کی ضرورت نہیں مگر لووین کی نظر میں تو وہ ایک چھوٹا سا شیف ہی تھا کہنے لگی کہ فیلحال تو تم خود کو رائز کرنے کے لئے محنت کر رہے ہو بھلا میں تم پر اپنا برٹن کیسے ڈال سکتی ہوں ہان بھی یہاں اسے سچائی بتانے ہی لگا تھا کہ اصل میں میں شیف نہیں بلکہ بزنس مین ہوں پر تب ہی وہاں زائے آ گیا اپنی نئی گر فرنڈ کے ساتھ جو لووین کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا لووین تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی اور وہ ہان سے بھی کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس کی طرف اٹینشن دینی کی کوئی ضرورت نہیں زائے بولا کہ اب یہ مت کہنا کہ تم بینک رپٹ ہو گئی ہو اس لئے اس حال میں پہنچائی مجھے دیکھو میں ہو گیا ہوں نامیر اب تو یقیناً تمہیں مجھے ریجیکٹ کرنے پر اور اس کوپ کے ساتھ شادی کرنے پر افسوس ہو رہا ہوگا لووین بولی کہ کس بات کا افسوس اور تمہیں کس نے کہا کہ میں بینک رپٹ ہو گئی ہوں بلکہ میں جو یہاں کر رہی ہوں اسے ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں اب وہ زائے کے سامنے اپنا مزاگ بننے کے لیے تھوڑی نہ کہہ سکتی تھی کہ ہاں میں بینک رپٹ ہو گئی ہوں زائے کہنے لگا کہ اگر تم بینک رپٹ نہیں ہوئی تو اس ہفتے میں ایک آکشن کے لیے جا رہا ہوں تم بھی وہاں آ کر پلے کرو تب مانوں گا تمہیں اب اس کے لیے تو لووین اسے ہاں نہیں کہہ سکتی تھی مگر اسے پہلے ہی ہاں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لووین وہ آکشن کھیلنے کے لیے ضرور آئے گی جانتی تو لووین بھی نہیں تھی کہ ہاں یہ سب کچھ کیسے کرے گا لیکن خیر پھر ہاں اس نے سب کچھ ہاں پر چھوڑ دیا اس کے بعد نیکس سین میں لووین آکشن پر جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی تب ہی اس کے فون پر بیل بجی جس نے اسے ڈرا دیا جو کہ ایک آلڈ کیپ ایڈز والا فون تھا لووین اس کے لیے کافی امبیرس ہو رہی تھی کہنے لگی کہ اس کی رنگ ٹونگ کتنی ڈرونی ہے اسے میں سائلنٹ پر کیسے لگاؤں کیا ہوگا اگر آکشن کے دوران بھی یہ والی رنگ ٹون بجی تو میں تو سب کے سامنے مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی جس پر ہان اسے گفٹ میں ایک نیا فون دیتے ہوئے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں تم یہ والا یوز کر لو اب ایک چھوٹا سا شیف ہو کر اسے اتنا ایکسپینسیو فون گفٹ میں دے گا تو لووین کو خوشی تو ہونی ہی تھی ہان بولا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور بھی گفٹ ہے جس کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آکشن میں لے آیا تھا یہاں زائے ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا ہان بولا کہ تمہیں ہمارے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو چیز تم خرید سکتے ہو اسے کہی زیادہ ایکسپینسیو چیزیں ہم خرید سکتے ہیں جو کہنے کے بعد وہ دونوں سیٹ پر بیٹھ گئے تھے اور یہاں آکشن کی سرمنی بھی سٹارٹ ہو چکی یہاں ایک ریڈ ڈائیمنڈ والی بہت ہی ایکسپینسیو رنگ سیل کی جا رہی تھی جس کی سٹارٹنگ قیمت ہی ٹوینٹی میلینز تھے اسے دیکھ کر سب سے پہلے بولی زائی نے لگائی جو کہ ٹوینٹی سکس میلینز تھا اور ہان نے تو اس سے بھی زیادہ لگا دی وہ فورٹی میلینز کہہ دیتا ہے جس پر لووین حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ فورٹی میلینز کہاں سے لاؤگے تم اتنے پیسے اور ہان بولا کہ تم فکر نہیں کرو میں نے کہا نہ کہ تمہارے لیے ایک اور گفت بھی ہے دوسری طرف زائی کی گرفرنڈ اسے کہنے لگی کہ بیبی اب تم اس معمولی سے کک سے تو نہیں ہار سکتے نہ تمہیں اس سے زیادہ بولی لگانی چاہیے جو سن کر وہ ڈائیٹلی ہنڈرڈ میلینز کہہ دیتا ہے یہاں لووین کو ڈر تا کہ اب ہان اسے بھی زیادہ کہے گا اس لیے وہ اسے منع کر دیتی ہے ہان بھی اس کے کہنے پر اور کوئی بولی نہیں لگاتا اور ہنڈرڈ میلینز کے ساتھ یہ رنگ زائی کی ہوئی جس کے بعد زائی ہان سے کہتا ہے کہ یوں پور کک چلے تھے تم میرے ساتھ خود کو کمپیر کرنے کے لیے اب تمہیں تمہاری اوقات پتا چلی خرید رہے ہو جبکہ تمہیں اس کی صحیح سے پہچان بھی نہیں مگر زائی کو تو خود پر پورا بروسہ تھا کہنے لگا کہ بھلا تم جیسے غریب لوگوں کو ڈائیمنڈز کی کیا پہچان میرے فورچون ٹیلر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ڈائیمنڈ میری قسمت میں اور زیادہ پیسے لے آئیں گے اور میں امیر سے امیر تر ہو جاؤں گا پیسے میس لووین اب تو تمہاری ساری زندگی افسوس کرنے میں ہی گزر جائے گی پر یہی تو میں چاہتا تھا ہان بولا کہ تمہارے فورچون ٹیلر نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تم اپنے خوابوں کے آسمان سے زمین پر کب گر سکتے ہو جس پر زائی اسے کہتا ہے کہ تم اپنی بکواز بند رکھو یقینا اب تو تم مجھ سے جیلس ہی ہو رہے ہوگے سیکورٹی گارڈ جلدی سے آ کر اس کو یہاں سے باہر پھینکو تب ہی یہاں جنڈرل منیجر آ جاتا ہے جو ہان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ بوس آپ یہاں آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں تو ہم آپ کے لئے سپیشل ارینجمنٹ کروا دیتے ساتھ ہی مسٹر زائی سے کہنے لگا کہ مسٹر زائی یہی تو مسٹر ہان ہے ڈائیمنڈز کو خریدنے اور بیجنے کے پرانے کی لاری جسے آپ ڈونڈ رہے تھے وہ تو شوکڈ ہوتا ہی ہے پر اب ہان کی باریتیو سے مزہ چکانے کی کہنے لگا کہ جب تک میں آراؤنڈ ہوں تمہارا یہ ڈائیمنڈ کوئی بھی نہیں خرید سکتا فیسے اسے ڈائیمنڈ مت کہو چیسے تم ڈائیمنڈ سمجھ رہے ہونا یہ ڈائیمنڈ نہیں بلکہ اصل میں ایک سکون ہے جس کی نہ تو کوئی قیمت ہے اور نہ ہی اسے کوئی خریدنا چاہتا ہوگا بیچارہ زائے اسے تو خام خامے ہنڈرڈ میلینز دینے پڑے لووین تو اچانک سے ہان کی آئیڈنٹیٹی سن کر شوکڈ ہی ہو گئی تھی چبکہ ہان اسے کہتا ہے کہ میری پیاری سی وائف اس طرح کے معمولی سے پتر تو ہمارے گھر میں بہت پڑے ہیں پر میں اپنی وائف کو یہ پتر نہیں بلکہ ریال ڈائیمنڈ دلانا چاہتا ہوں چلو ہم کہی اور چلے جس کے بعد وہ لووین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اسی کے ساتھ ہماری یہ والی شورٹ سٹوری بھی ختم ہوئی ہیلو دوستو حاضر ہوں میں آپ کے سامنے ایک شورٹ سٹوری کے ساتھ اصل میں پہلے جو میں ڈراما ایکسپلین کر رہی تھی اس پر مجھے بلوکس آ گئے ہیں جو میں بعد میں ری ایڈیٹ کر کے ضرور اپلوڈ کروں گی مگر فیلحال آپ لوگان اور لووین کی اس شورٹ سٹوری کو انجوئے کریں اپیسوڈ کے شروعات میں ہم لووین کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ آج سنڈے تھا اور اسے جوپ پر جانے کی ٹینشن نہیں ہوتی تبھی اسے کال آئی جسے ریسیو کر کے وہ غصے میں پوچھنی لگی کہ کون ہے کال پر اس کا بوس ہوتا ہے جو پوچھ رہا تھا کہ تمہیں میں نے کچھ ڈاکومنٹس دیے تھے میرے گھر پہنچانے کے لیے کیا تم نے پہنچا دیے ہیں لووین بھی جلدی سے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ریسپیکٹ کے ساتھ کہنے لگی کہ بوس وہ تو میں بھول گئی ہوں کیونکہ میں کسی ضروری کام میں بیزی ہو گئی تھی پر آپ فکر نہیں کرے میں ابھی پہنچا دیتی ہوں بلکہ یوں سمجھو کہ میں آپ کے گھر کے قریب ہوں پھر کال کٹنے پر اسے کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ کتنا خڑوس بوس ہے یہ بھلا ویکنڈ پر کون اپنی امپلوئیس سے کام کرواتا ہے خیر اب کیا ہو سکتا تھا وہ ڈاکومنٹس اٹھا کر جانے لگی تھی پر جیسی ہی اس نے دروازہ کھولا ہان یعنی کہ اس کا بوس اس کے سامنے کھڑا تھا کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ بس تم میرے گھر کے قریب پہنچ گئی ہو جبکہ تم ابھی تک اپنے گھر سے بھی نہیں نکلی وہ بولی کہ نہیں نہیں بوس آپ نے یقینا غلط سن لیا ہوگا میں نے ایسے تو نہیں کہا جبکہ ہان اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے کہنے لگا کہ بس بہت ہو گیا میں اب تمہاری یہ حرکت برداشت نہیں کر سکتا جبکہ لوین تو کافی زیادہ ڈر گئی وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں بوس یہ غلط بات ہے آپ مجھے ایسے ٹچ نہیں کر سکتے ورنہ تو آپ کو جیل ہو جائے گی وہ بھی ایسے بڑھ بڑھا ہی رہی تھی کہ ہان اپنی جیکٹ پہنگ کر اسے کہنے لگا کہ اپنے گھر کی حالت تو دیکھو کتنی گندگی مچارکی ہے تم نے مجھ سے یہ اور برداشت نہیں ہو رہا ساتھ ہی وہ لوین کے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ہان بہت صفائی پسند تھا اور اسے گندی چیزیں بلکل بھی نہیں پسند یہاں لوین تو حیران پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر بوس کو ہو کیا گیا ہے اتنی بڑی کمپنی کے پریزیڈنٹ ہو کر وہ میرے گھر میں کام کر رہے ہیں ابھی تک اسے اقین نہیں آ رہا کہ یہ میرے بوس ہی ہیں ہان اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے صفائی میں مصروف رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارا گھر چمکا دیا لوین بولی کہ بوس کہی آپ کو ہاؤس کیپنگ کا شوق تو نہیں ہو گیا یہ تو پھر ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا دوسری طرف ہان کہنے لگا کہ مجھے گندی چیزیں بلکل بھی نہیں پسند اس بار تو میں نے صفائی کر دی لیکن یاد رکھنا کہ دوسری بار ایسا گند نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ کر ہان اپنی فائل اٹھاتے ہوئے چلا گیا اور لوین دیمی آواز میں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے نہ بوس پھر صفائی کرنے کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک بار آج آیا کریں نیکس سین آفیس کا دکھایا گیا جہاں لوین بہت ہی سیمپل ہلیے میں آفیس آئی تھی مگر اندر جانے سے پہلے ہی اس کی کلی کیا انہیں اسے روک دیا کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا ہلیہ بنا رکھا ہے نہ تم نے میک اپ کیا اور نہ تم نے ہائی ہیلز پہنے ہیں ایون کہ تم نے اپنے بال تک کنگا نہیں کیے اگر تو تم ایسی مو اٹھا کر کمپنی میں چلی آوگی تو کیا اس سے ہماری کمپنی کا ایمیجی فیکٹ نہیں ہوگا لوین بولی کہ تم نے بھی تو سارا دن یہ فینسی کپڑے پہنے ہوتے ہیں جیسے کہ تم کسی شادی میں آئی ہو تو کیا اس سے ہماری کمپنی کا ایمیجی فیکٹ نہیں ہوگا ان دونوں کی بحث ابھی چل ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ہان پہنچ آیا جو پوچھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے کام فورن سے بولی کہ بوس دیکھو نہ اسے آپ کو تو پتا ہے کہ ہماری کمپنی میں ہر وقت کسٹومرز آتے جاتے رہتے ہیں اس لیے میں نے اس کے ہلیا پر اسے 200 فائن کر دیا مگر یہ الٹا مجھے ہی ڈانٹے لگی یہاں وہ ہان کو بلیک مل کرنے کی کوشش کرتی ہے لوین بولی کہ بوس کل آپ نے میرا کنگا کہاں پر رکھ دیا تھا مجھے مل نہیں رہا جس پر ہان نے بتایا کہ تمہارے بیٹ کے سائیڈ ٹیبل کے سیکنڈ والی کیبینٹ میں رکھا ہے ساتھ ہی کیان کو بھی سمجھا دیا کہ ہماری کمپنی میں ڈریسنگ پر کوئی لیمیٹیشنز نہیں اس لیے فائن کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر ہان چلا گیا مگر یہاں کیوں اور اس کی فیلو کو فکر ہونے لگی کہ بوس کو اس کے قوم کے بارے میں کیسے پتا ان دونوں کے پیچھ میں کیا ریلیشنشپ ہو سکتا ہے جبکہ کیاں کو تو یہ فکر ہونے لگی کہ لوین نے بوس کو مجھ سے پہلے کیسے سیڈیوز کر لیا اب تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی اس کے بعد نیکس سین میں کیاں لوین کو بتا رہی تھی کہ آج رات نیو پروجیکٹ لاؤنج کانفرنس ہونے والی ہے وہ بھی آن لائن اور ہاں اسے تم ہی ہوسٹ کرو گی لوین بولی کہ اب اس بار تم میرے خلاف کون سا پلان بنا رہی ہو کیا وہ بولی کہ ہاں میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ تیس ہزار سے زیادہ لوگ اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے والے ہیں پیسے جہاں تک میں جانتی ہوں تمہیں تو میک اپ کرنا بھی نہیں آتا کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ اس کانفرنس کے دوران لوگ تمہاری گندی گندی سی پکچرز لے کر اسے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے اس اگلی فیس کے ساتھ تم اس کانفرنس کو ہوسٹ کرو گی مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ہسی آ رہی ہے ابھی ہان لوگن کو آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک میک اپ آٹسٹ کے پاس لے جاؤں جو سن کر لوگن بڑے مزے مزے سے جانے لگی یہاں کیوں کو چڑاتے ہوئے اور کیوں کو بھی غصہ آنے لگا کہ وہ سمیشہ بیچ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد ہان اسے ایک پروفیشنل میک اپ آٹسٹ کے پاس لے آیا تھا جو صرف سیلیبریٹس کا ہی میک اپ کرتا ہے میک اپ ہونے سے پہلے لوگن کہتی ہے کہ سار آپ شاید اچھے سے میرا میک اپ نہ کر پاؤ کیونکہ میرے فیس پر ٹائنس ہو چکی ہے اس لیے میں خود ہی ٹرائے کرتی ہوں آپ مجھے بتانا کہ میں نے کیسا کیا ہے جب لوگن نے خود اپلائے کیا تو میک اپ آٹسٹ اسے بتانے لگا کہ نہیں تم نے بلکل بھی اچھے سے نہیں کیا اب میں تمہارا اچھے سے میک اپ کرتا ہوں اس کے بعد وہ بہت پروفیشنلی لوگن کا میک اپ کرتا ہے اور جہاں لوگن کو ڈارٹ سرکلز یا ٹائنس نظر آ رہی تھی اسے بھی میک اپ آٹسٹ نے بہت اچھے سے کور کر دیا جو دیکھ کر لوگن بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ اس سے پہلے لوگن کو کبھی بھی اچھے سے میک اپ کرنا نہیں آیا اور آج اسے اپنا آپ اور بھی زیادہ لگا اور وہ اس کے لئے میک اپ آٹسٹ کو اپریشیئیٹ کرتا ہے نیکس سین میں لوگن ڈرس اپ کر کے باہر آ گئی تھی اور وہ بلکل باربی کی طرح لگ رہی ہوتی ہے ہان بھی یہاں کھڑا اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا تو میک اپ آٹسٹ پوچھنے لگا کہ بوس آپ کو میڈم کا میک اپ کچھ زیادہ ہی پسند نہیں آ گیا لوگن بھی یہ بات سن کر ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہان مسلسل میں پکڑ لیا تھا ساتھی ساتھ وہ لوگن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ تم آج بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو لوگن فوراں سے پیچھے ہٹتے ہوئے میک اپ کے لئے ان کا شکریہ دا کرتی ہے اور کہنے لگی کہ آپ فکر نہیں کرے آج کا کانفرنس بہت اچھا رہے گا پر کیا میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں آپ میری اتنی ہیلپ کیوں کر رہے ہو ہان بولا کہ میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی اصل میں میں بہت صفائی پسند ہوں اور اس وقت تمہارا گھر بہت میسی تھا میں پہلی بار کسی ایسی جگہ گیا تھا اس لیے مجھے خود ہی وہاں کی صفائی کرنی پڑی اور ویسے بھی تم ہماری بہت اچھی انپلوئی رہی ہو اپنا ہر کام بہت ٹائم سے کرتی ہو تو اس صفائی کو تم میری طرف سے اپنا ریوارڈ سمجھ لینا خیر مجھے بھی ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے تم کانفرنس کے لیے اچھے سے تیار رہنا اس کے جانے کے بعد لوین کافی زیادہ امبیرس ہو گئی تھی کیونکہ اسے لگاتا کہ بوس مجھے پسند کرنے لگے ہیں اور ایسا تو کچھ بھی نہیں پیچھے ہی کھڑی یہ ساری باتیں کیا انہیں بھی سن لی تھی اور اس کے دل کو بھی سکون ملا کہ اچھا ہوا بوس لوین کو لائک نہیں کرتے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ لوین ہی بوس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی ان سے اپنے گھر کی صفائی کروا کر آخر ان کی ایک ہی تو ویکنس ہے فو ہے صفائی پسندی اس کے بعد اس نے لوین کی گھر کی چابیا ڈونڈ لی تھی اور وہ کہتی ہے کہ آپ دیکھو میں کیسے تمہارا ایمیج خراب کرتی ہوں اس کے بعد تو بوس کبھی تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور شاید تمہیں اس کمپنی سے بھی نکال باہر کرے نیکسین شام کا دکھایا گیا جہاں وہ آن لائن کانفرنس سٹارٹ ہو چکی تھی اور لوین اسے ہوسٹ کرتی ہے سبھی لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد وہ اپنے نئے پروڈیکٹ کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ تب ہی یہاں پر کیوں پہنچائی جو اس سے ایک یو ایس بی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ بوس نے کہا آن لائن کانفرنس میں ان پی پی ٹیز کو پلے کرو اب بوس کا آرڈر تھا تو لوین کیسے منہ کرتی وہ فوراں اس کے ہاتھ سے یو ایس بی لے کر ادھر کنٹ کر دیتی ہے جو پلے ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوین کا گھر دکھایا جا رہا تھا جہاں میلز کے بہت سارے انڈرویرز بکرے ہوئے پڑے تھے اور کیوں اس پر وائس کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ یہ ہے آپ لوگوں کی ہوسٹ لوین کا گھر اس کی حالت دیکھ کر تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس کا ڈیفرنٹ لڑکوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہو ورنہ تو یہ اتنے سارے انڈرویرز یہاں پر کیا کر رہے ہوں گے اب یہ سب کچھ دیکھ کر تو یہاں آڈینس بہت نیگٹیو کمنٹس کرنے لگے کہ لوین کتنی غلط لڑکی ہے اس نے کتنے سارے لڑکوں کے ساتھ ریلیشنشپ بنا رکھا ہے جبکہ یہاں ہمارے سامنے تو اتنی اچھی بننے کی کوشش کر رہی تھی لوین بھی بہت زیادہ ایمبیرس ہو جاتی ہے اس نے فوراں سے وہ یو ایس بھی نکال دی ساتھ ہی اس سے زوروں کا تھپڑ بھی لگا دیا بکوز وہ جانتی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہی ہے کہنے لگے کہ تم اس حد تک گھر جاؤگی صرف مجھے نیچا دکانے کے لیے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تب ہی وہاں ہان پہنچایا جو کہنے لگا کہ تم نے کمپنی کے رولز کو وائولیٹ کیا ہے تمہیں ابھی کیا بھی فائر کرتا ہوں یہ سن کر کیا ہوں بڑے مزے سیلوین سے کہنے لگی کہ ہاں تم نے کمپنی کی وائولیشن کی ہے اب اس کے لیے تمہیں یہی سزا ملے گی کہ بوس تمہیں فائر کر رہے ہیں ہان بولا کہ میں اسے نہیں بلکہ تم سے کہہ رہا ہوں فائولیشن اس نے نہیں بلکہ تم نے کی ہے تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم دوسروں کے گھروں میں جا کر ان کی پرائیویسی کو یہاں پر ایکسپوس کرو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری کمپنی یوزلیس ہے وہ تم پر نظر نہیں رکھ سکتی کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا نہیں اسے موبائل سے اس کے خلاف ثبوت دکھاتا ہے جب کیونے لوون کے گھر میں جا کر وہاں ملس کے انڈر ویرز رکھے تھے ہان بولا کہ تمہارا کھیل یہاں پر ختم ہوا پر جاتے جاتے بھی کیون باز نہیں آئی کہنے لگی کہ بوس آپ اس کی اتنی ہیلپ کر رہے ہو ایون کہ آپ نے اس کے گھر کا کام بھی کر دیا تھا پر میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے گھر سے دوسری لڑکوں کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا مگر ہان اس کی باتوں کو نہیں سننے والا کہنے لگا کہ مجھے لوون پر پورا بروسہ ہے آخر وہ ہے ہی اتنی اچھی کہ کوئی بھی اسے لائک کرنے لگ جائے گا یہ غلطی تو بس میری ہی ہے کہ میں لوون کو پسند بھی کرتا ہوں اور ابھی تک اس سے اپنی فیلنگز کونفیس نہیں کر پایا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں لوون کو برا نہ لگے یا میں اسے ڈرا ہی نہ دوں جو سنکے لوون تو بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اگر میں آ کر کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صفائی پسند ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہماری یہ شورٹ سٹوری یہاں پر ختم ہوئی ہیلو دوستو حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک اور مزیدار سی شورٹ سٹوری لے کر وہ بھی آپ کے فیورٹ کپل ہان اور لوون کی اپیسوٹ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں لوون گوڈ سے پریے کر رہی تھی کہ گوڈ پلیز میری دو خواہشیں پوری کر دے میری پہلے خواہش یہ ہے کہ مجھے ہنڈرٹ میلینز یوان چاہیے جو سن کر سائٹ پر کھڑا بچہ کہنے لگا کہ اس میں گوڈ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں تم خود جا کر محنت کرو نہ ہم بجائے یہاں منتیں کرنے کے لوون اب اس شرارتی بچے کو کیا ہی کہہ پاتی مگر کہنے لگی کہ گوڈ یہ میری سیکنڈ چوئیس ہے میری پہلی چوئیس جوب ہے اگر مجھے اچھی سی جوب مل جائے تو ہنڈرٹ میلینز میں کبھی نہ کبھی تو کما ہی لوں گی وہ اپنی سیوی لے کر دعائے کرتے ہوئے جاہی رہی تھی کہ تب ہی اس سے ایک لڑکا سامنے سائیکل کے ساتھ کھڑا نظر آیا جو کہ ہان ہی تھا ایک موٹا سانکل اسے ڈانٹے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کیا تم سائیکل لے کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو اگر تو میں نے تمہیں ہٹ کر دیا تو میری اتنی مہنگی گاڑی خراب ہو جائے گی چلو بھٹو سامنے سے ہان بولا کہ تم جانتے بھی ہو میری سائیکل کتنی ایکسپینسیو ہے اور تم مجھے ایسے کیسے ہٹ کر سکتے ہو یہاں پہلے تو میں گزر رہا تھا جس پر وہ انکل بولے کہ تمہاری یہ ٹوٹی پوٹی سائیکل جو بیچ رستے میں ہی خراب ہو گئی بھلا اس کے مہنگے ہونے کا کیا فائدہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی گاڑی سے ہٹ کر دوں تو چلو ٹیک ہے پھر ایسا ہی سہی لوین نے بھی کھڑی یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا وہ اس انکل کے پاس جا کر کہنے لگی کہ انکل آپ کو پتا بھی ہے کہ سائیڈ پر گوڑ کا ٹیمپل ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر گوڑ نے آ کر کونسا اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا گوڑ سے تو اسے کوئی ڈر نہیں تھا ادھر لوین بولی کہ انکل شاید آپ میری بات سمجھے نہیں میں اوپر ہی لگے ہوئے کیمرے کی بات کر رہی ہوں اگر تو آپ نہیں چاہتے کہ پولیس آپ کے اس معاملے کو ہینڈل کرے تو پھر سائیڈ والا رستہ لے کر یہاں سے نکل جائے انکل کو اس کی ان باتوں پر غصہ تو کافی زیادہ آیا مگر فیلحال اسے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر لگا لوین بڑے مزے مزے سے اسے بائے بائے کرنے لگی اور ہان کو اس کی انٹیلیجنس دیکھ کر کافی اچھا لگا تو وہ اس کا شکریہ دا کرتا ہے لوین بولی کہ کوئی بات نہیں ایسے لوگوں کو مجھے بہت اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہے وہ جانے ہی لگی تھی کہ ہان نے اس کے ہاتھ میں سی وی دیکھ لی پوچھنے لگا کہ کیا تم جوب رونڈ رہی ہو فیسے میرے نظر میں ایک جوب ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں انٹروڈیوز کروا سکتا ہوں لوین تو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی جس پر لوین بھی خوشی خوشی سے وہاں سے جانے لگی اسے یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے گول کا انتظار کروں گی ویل یہاں تو وہ بچوں سے بھی زیادہ سلی لگ رہی تھی اور ہان تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس کے جانے کے بعد ہان کا اسسٹنٹ آ کر اسے بتانے لگا کہ بوس آپ کل اپنی نئی کمپنی میں سی ای او کی پوزیشن سبان لے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہے نا ہان بولا کہ ہاں ہاں مجھے یاد ہے پر میں نہیں چاہتا کہ تم پہلے سے ہی وہاں انفارم کر دو کیونکہ میں پہلے کمپنی کا انوارنمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں یعنی کہ وہ اپنی نئی کمپنی میں انپلوئی بن کر جانے والا ہے تاکہ وہ وہاں کے حالات کو ایکسپیرینس کر سکے نیکس سین آفیس کا دکھایا گیا جہاں لوین ہمیشہ کی طرح گوٹ سے پری کر رہی تھی کہ پلیز گوٹ میری فرسٹ والی ویش بھی پوری کر دیں یعنی کہ ہنڈرڈ میلینز تاکہ وہ ایک اچھا سا گھر لے سکے اور اس کا کیریئر بھی سیٹل ہو جائے سب اس سٹاف میمبر ہان کو لاتے ہوئے اس کا ڈسک دکھاتی ہے جو کہ لوین کے ساتھ والا تھا لوین اسے اچانک سے دیکھ کر کافی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ واہ کیا اتفاق ہے تم بھی میری کمپنی میں آگئے ہو ساتھ ہی وہ اس کے ڈسک سے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ماف کرنا اصل میں میرا سامان بہت زیادہ تھا نا اس لیے میں نے یہاں پر رکھ دیا ہان بولا کہ کوئی بات نہیں تم اپنا سامان یہاں پر رکھ سکتی ہو فیسے بھی میرے پاس کچھ زیادہ نہیں بس یہ پیڈ ہی ہے یہ سن کر لوین اس کے پاس جاتے ہوئے بولی کہ تم آفیس میں نئے نئے آئے ہو تمہیں کچھ سامان تو لے کر آنا چاہیے تھا صرف اس پیڈ سے تم سارا کام تھوڑی نہ کر سکتے ہو ہان ابھی اسے اپنے پیڈ کے بارے میں بتا ہی رہا تھا کہ تب ہی وہ موٹا انکل پہنچایا جو دونوں نئے ایمپلوئیس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا وہ تو یہ دونوں نکلے جو پہلے ہی ان سے پنگا لے چکے تھے موٹے انکل بھی بڑے مزے سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے بولے کہ میرا نام وہ ہے اور میں تم دونوں کا سوپروائزر ہوں ساتھ ہی وہ لوین کا وش مارک اٹھاتے ہوئے اسے پڑھنے لگا کہ گوڑ پلیز میری ہنڈرڈ میلینز والی وش پوری کر دے تو اس کا مزاق اڑاتے ہوئے بولا کہ تم چاہتی ہو کہ گوڑ تمہیں پاورفل بنا دے تاکہ تم یہاں لوگوں سے اپنے بدلے لے سکو خیر جب تک تم دونوں میرے ہاتھوں میں ہو تب تک تو صرف میں ہی اپنے بدلے لے سکتا ہوں اور وہ بھی بہت اچھی طرح لوین ان کے ہاتھ سے اپنا وشک مارک لیتے ہوئے بولی کہ آپ نے کس کی اجازت سے اسے ٹچ کیا اور ہاں میں آپ سے کوئی ڈرتی ورتی نہیں ہوں اور ویسے بھی مجھے گوڑ نے اتنا کیپیبل تو بنایا ہی ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کو ہینڈل کر سکوں جو دوسرے لوگوں کو بولی کرتے ہیں اب سپروائزر کے سامنے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی تو انہیں غصہ تو آنا ہی تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر آئندہ تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہان بیٹا خاموشی سے انہیں سنتا رہا کیونکہ وہ یہی تو ابزرب کرنے کے لیے آیا تھا اس کے بعد میٹنگ روم کا سین دکھایا گیا جہاں سپروائزر نے نئے پروڈکٹ کو لے کر اپنا آئیڈیا بتایا تھا اور وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ کسے میرا آئیڈیا پسند آیا اور کون میرے آئیڈیا کیا اگینسٹ ہے ان کا یہ یوسلس سا پلان سن کر ہان کو تو نیند آ رہی تھی جو دیکھ کر سپروائزر بولے کہ ہم نے اتنا بڑا پلان ڈسکس کیا اور تمہیں نیند آ رہی ہے مجھے اس پلان کا ریویو چاہیے دکھاؤ ذرا مجھے تم نے کہاں پر بنایا ہے ہان بولا کہ آپ کا پلان ہی اتنا یوسلس تھا جسے لکھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی جب سپروائزر نے پوچھا کہ اسے کیا مطلب ہے تمہارا تو ہان کہنے لگا کہ آپ نئے پروڈکٹ کا ہوسٹ ایک میل سیلیبریٹی کو بنانا چاہتے ہیں بھلا اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں تو ہوسٹ ان فیملز کو بنانا چاہیے جو کہ ہمارے ان پروڈکٹ کو یوس کرتی ہے وہی تو ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں اچھے سے ہوسٹ کر پائیں گی چاہے ہان کا آئیڈیا بہت اچھا تھا پر سپروائزر اسے اپریشیٹ کرنے والے کہاں تھے پر لووین اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کے لیے کلیپنگ کرنے لگی اور کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے جس پر سپروائزر نے اسے بھی ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تمہیں بیچ میں بولنے کی اجازت کس نے دی اور وہ کہتی ہے کہ اس میں کیا بوری بات ہے اگر میں کسی کو اپریشیٹ کروں تو سپروائزر کہتے ہیں کہ بیٹا تم سبر کرو تمہیں تو دوسروں کو اپریشیٹ کرنا میں بہت اچھے سے سکھاتا ہوں پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے جو یہاں پر پلین ڈسکس کیا کیا تم نے اسے نوٹ ڈاؤن کیا یا نہیں مجھے اگلے ایک گھنٹے میں اس پلین کا پورا کا پورا ریویو چاہیے اور ہم نے جو ایک ایک ورڈ بولا ہے وہ کوئی بھی ورڈ میس نہیں ہونا چاہیے ایک بھی ورڈ میس کرنے کے لیے تمہیں فیفٹی یوان فائن کیا جائے گا بیچاری لوین تو یہاں بری طریقے سے پھس گئی میٹنگ ختم ہو جانے کے بعد لوین ہان کے سامنے اپنا رونا رو رہی تھی کہ میٹنگ میں تو سات سے آٹھ لوگ مسلسل بولی ہی جا رہے تھے تو پھر میں ان کا ہر ایک لفز کیسے نوٹ ڈاؤن کرتی اور وہ سپروائزر مجھے جان بوجھ کر فائن کرے گا او گوڈ ابھی تک تو مجھے سیلری بھی نہیں ملی میں اسے فائن کہاں سے دوں گی ہان اسے ٹینشن میں دیکھ کر کہنے لگا کہ اچھا اچھا تم پریشان مت ہو میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں سیٹنگ لگا کر پورے میٹنگ کو ریکارڈ کر لیا تھا چاہے وہ آٹھ سے دس لوگ بھی بول رہے تھے مگر پھر بھی یہ سیٹنگ ان سب کی باتوں کو الگ الگ سریک اگنائز کر کے ایک ڈاکومنٹ فارم میں لکھ دیتا ہے تمہیں بس اس ڈاکومنٹ کو پی پی ٹیز میں چینج کرنا ہے اور ایک گھنٹے میں سبمیٹ کروا دینا لوین یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ تم نے تو بہت امیزنگ کام کیا ہے اب تو میرے لیے آسان ہو گیا میں جلدی سے اسے سبمیٹ کروا دوں گی ایسے سچ بتاؤں نا مجھے تو لگا تھا کہ آج میں اپنے جوب سے بھی ہاتھ دو بیٹھوں گی اتنے مشکل سے تو مجھے ملی تھی لیکن شاید گوڑ مجھ پر مہربان ہو گئے ہیں اور وہ میری ہنڈرڈ میلین والی وش کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہ باتی لوین بڑھ بڑھاتے ہوئے کچھ سے کہہ رہی تھی اور ہان اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا اسے لوین پر ہسی بھی آ رہی تھی کہ کوئی لڑکی اتنی سلیک ایسے ہو سکتی ہے نیکس سین میں سوپروائزر وہ بوس کو اپنا پلین سبمیٹ کرواتا ہے جو وہی تاجو میٹنگ میں ہان نے دیا بوس اس پلین سے کافی زیادہ انسپائر ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک ایسی وومن کو ہوسٹ بنانا جو ہمارے پروڈیکٹ کو یوز کرتی ہے یہ بہت اچھا رہے گا ویسے آج اس کمپنی کے نئے سی ای او آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پلین انہیں بھی کافی زیادہ پسند آئے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح آپ ان کی گوڈ ڈائریز میں بھی شامل ہو جاؤ گے یہ سن کر تو مسٹر وہ بہت زیادہ خوش ہونے لگے تب ہی وہاں لوین آتے ہوئے بولی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ پلین انہوں نے نہیں بلکہ مسٹر لی نے سجیسٹ کیا تھا اصل میں ہان نے اپنا نام لی بتایا تھا تاکہ کوئی بھی اسے یہاں پر پہچان نہ پائے سپروائزر اسے ڈانٹے ہوئے بولا کہ تمہیں آئے ہوئے ابھی کچھ دن بھی نہیں ہوئے اور تم یہاں میس کریئٹ کرنے لگ گئی ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ پلین مسٹر لی نے سجیسٹ کیا اور تمہاری باتوں کا یقین کون کرنے والا ہے ساتھ ہی اسے دیمی آواز میں کہتے ہیں کہ آج نئے سی ایو آ رہے ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے ہی کام رکھو اور زیادہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگیں مت ہڑاو تب تک وہاں نیا پریزیڈنٹ یعنی کہ ہان پہنچ آیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ مصیبت میں تو تم ویسے بھی پہس چکے ہو اب دوسروں کو چھپ کر آنے کا کیا فائدہ اچانک سے اسے پریزیڈنٹ کے ہلیے میں دیکھ کر تو سپروائزر کے بھی ہوش اڑ گئے وہ کہتا ہے کہ کیا تم پریزیڈنٹ ہو ہان بولا کہ میں تو بس کمپنی کو امپلوئے بن کر وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا جس سے مجھے پتا چلا کہ کچھ نہیں کمے لوگ صرف اپنے کام سے جان ہی نہیں چھوڑاتے بلکہ انہیں دوسروں کی محنت اور ان کے کام کا کریڈٹ لینے کا بھی بہت زیادہ شوک ہے یعنی کہ ہان سب کچھ پہلے سے ہی بہت اچھے سے جانتا تھا سپروائزر مافی مانگنے لگا کہ پلیز باس مجھے اس کے لیے فائر مت کرنا آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی شاید میں اندہ ہو گیا تھا جو میں آپ کو نہیں پہچان پایا اب جان بچانے کے لیے تو اسے یہ سب کچھ کہنا ہی تھا ہان بھولا کہ نہیں نہیں تم فکر مت کرو میں تمہیں فائر تو بلکل بھی نہیں کرنے والا بس اس کے لیے تمہیں ایک چھوٹی سی سزا دوں گا جب سے تم اس کمپنی میں آئے ہو تب سے لے کر آپ تک جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہے مجھے ان سب کا ریویو چاہیے ایک ورڈ میس کرنے پر تمہیں 50 اوان فائن کیا جائے گا یعنی کہ جتنے بھی ورڈز میس کرو گے تمہارا فائن اتنا ہی بڑھتا جائے گا یہ وہی سزا ہے جو سپروائزر نے پہلے لوین کو دی تھی وہ بیچارہ رونے والی شیکل بنا کر کہنے لگا کہ بوس یہ تو میں نہیں کر پاؤں گا جس پر گارڈ اسے پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں کیونکہ اب تو اسے صرف جیل ہی جانا پڑے گا اس کے جانے کے بعد یہاں لوین ہان سے کہنے لگی کہ میں نے تو ہمیشہ آپ کو ایک امپلوئی کی طرح ٹریٹ کیا پر آپ تو سی ای او نکلے ہان اس بات کا جواب دیے بغیر بولا کہ کیا تم پریزیڈنٹ کی وائف بننا پسند کرو گی آئی سوئر کہ میں تمہاری 100 میلین والی وش بھی پوری کر دوں گا لوین کو تو یقین نہیں آتا کہ گارڈ نے اس کی سیکنڈ وش بھی پوری کر دی اسی کے ساتھ ہماری یہ شورٹ سٹوری ختم ہوئی